ہنجمان الگسل دماغ سرکارت بوہتے ہنجمان الگسل دماغ سرکارت بوہتے ہنجمان الگسل دماغ سرکارت بوہتے ہنجمان الگسل دماغ نانا سارے باوازے بلاندے پرلو ہنجمان الگسل دماغ پڑو پڑو سارے ہنجمان الگسل دماغ ہنجمان الگسل دماغ سرکارت بوہتے ہنجمان الگسل دماغ سرکارت بوہتے ہنجمان الگسل دماغ سرکارت بوہتے ایک بار جوے کھلوا سرکارت بوہتے بولو بولو ایک بار جوے کھلوا سرکارت بوہتے 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 ہیں سرکار دے بوہے نا کتنور دے کن ملوے باوا دے بلند بولا سبحان اللہ کتنور دے کن ملوے کتنور دے کن ملوے کتنور دے کن ملوے کت بارش رحمت دے کتنور دے کن ملوے کت بارش رحمت دے پھر کیے رب سکڑ نہیں دیندہ کیا باتیں رب سکڑ نہیں دیندہ تل دار دے وہ ہے نو بول بول رب سکڑ نہیں دیندہ تل دار دے وہ ہے نو رب سکڑ نہیں دیندہ سرکار دے بوئے نام اگلا بڑا بڑا شیر پڑھ دے گا توجہ فرمائے بوراوی کرن سجدے جک دین ملائک وی بوراوی کرن سجدے جک دین ملائک وی کیوں رب جنت دے روپ دیتا سرکار دے بوئے نام رب جنت دے روپ دیتا سرکار دے بوئے نام رب جنت دے روپ دیتا نانا سارے باواز بلند مل کے عشق نل بولو بریت نل بولو ہج سوج نل بولkem رب جنت دے تا روپ دیتا نانا تھوڑی آواز میرے تک آوے تھے ایتھوں آواز گمبت خضرہ تک جاوے تھے مل گئی آنکھوں ہن جوانا لے گسل دیمان ہن جوانا لے گسل دیمان سرکار دیبو ہن جوانا لے گسل دیمان سرکار دیبو ہن جوانا لے گسل دیبو ہن جوانا لے گسل دیبو ہن جوانا لے گسل دیمان سرکار دیبو ہن جوانا لے گسل 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 دیبو ہن جوان میری قسمت پھڑے اونگلے مینو لے گی مدینے وال سارے بولو سہار اللہ میری قسمت پھڑے اونگلے مینو لے گی مدینے وال یا رسول اللہ مگیاں کا یا رسول اللہ مدنیاں کا و دوہا چہران و لہل ظلفان مازاگ تک جلہ پایائے و دوہا چہران و لہل ظلفان مازاگ تک جلہ پایائے میری قسمت پھڑے اونگلے ذرا چون کے محبت رل میری قسمت پھڑے اونگلے مینو لے گی مدینے وال میری قسمت پھڑے اونگلے مینو لے گی مدینے وال اصا مار کے بھی نہیں چھٹنا چھٹنا یا سامار کے بھی نہیں چھٹنا چھٹنا یا سامار کے بھی نہیں چھٹنا سرکارت وہ ہے اصا مار کے بھی نہیں چھٹنا اصا مار کے بھی نہیں چھٹنا سرکارت وہ ہے نو سرکارت بھو ہے اللہ باق دی امد و سناتو بات درود نبی اکرم نور مجد سما کا انامدار مدنی تاجدار عبیب پروردیگار شب اصرا کے تلحا جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم دے دربارے گوھر بار دے اندر درود و سلام دا حدیعہ توفہ آقیدہ نظرانہ پیش کرنے دو بات عزت علیہ السامین و ناظرین اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکرے کہ اس پاک ذات نے اج سنسار اینو اپنے گھر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکرے کہ اس پاک ذات نے سنسار اینو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائی آج آپ حضرات سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظم و دو شان بیان کرنی ہے تسی بڑی محبت نہ سمات فرماؤ اور انشاءاللہ ویچی ذکر اجڑا بائی جان نے موضوع دیتا ہے انشاءاللہ اس جمعے تو بیان نہیں ہوئے گا پھر تیاری کر کے انشاءاللہ ایک دو جمعے تو بات پھر بیان کرنگے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ مرشدان دا ذکر فرینجدنی کرنا پوری تیاری کر کے رام سکون نل دیل نو اپنے نو خوش کر کے کرنگے انشاءاللہ تسی بڑی محبت نہ تشریف فرماؤ اے اللہ دا کارے اللہ دے گارہ سی بیٹھے ہیں جمعے دا دین نے کئی واری کوئی ایسی گڑی ہون دیئے کہ بندے دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے ویکھو تسی وضو کر کے بیٹھے ہو گسل کر کے بیٹھے ہو پاک ہو کے پاک ویڑے بیٹھے ہو تے ذکر بھی پاکان دا ہو رہی ہے اس واسطے بڑی ہی محبت نہ عشق نہ آیا کرو اور محبت نہ سنیا کرو افتے ویڑے ایک دین نو اپنے دیل نو راضی کی تھا اتھرو وگا کے ترلا پا کے ماہی دے گیا ہو زاریاں کر کے کہ سنیا اسی تیرے کمییاں تیرے بووے دے گلاما تیرے بووے دے نوکرا اسی کوجی بھی نہیں تے یا رسول اللہ تسی سب کو جو تے تو اڈا ذکرہ جو اور ایسی غلام بان کے میں بھی حضور دے نوکر تسی بھی حضور دے نوکر بابا جی قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے نبی پاک دیئے شانہ آب دیئے عظم دا واضح بیان کی تیا